بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کیا کوئی کشمیریوں سے بھی پوچھ رہا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں کشمیریوں نے تو کبھی یہ نہیں چاہا کہ کسی کی جان جا سکے لیکن پاکستان نے کشمیر کو محرود کے ڈیر پر بٹھا لیا بنا کسی فائدے کے کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کرتا پھر سید سلاودین ہم کشمیریوں پر اتنا محرمان کیوں ہے کہ اس نے اتنا سارا آرڈیاکس کشمیر تک پہنچا دیا یہ تو کشمیر کا بچہ بھی جانتا ہے کہ بنا پاکستان کے مدد سے اتنا آرڈیاکس کشمیر میں نہیں آسکتا تو پاکستان ہم پر اتنا محرمان کیوں ہے کیا سچ مچ سلاودین اور پاکستان ہم کشمیریوں کی آزادی کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں اور اگر ہماری آزادی کے لیے لڑائی وہ لڑ رہے ہیں تو گلگت اور ملچستان کو وہ کیوں نہیں آزاد کر دیتے ایسا کون سا چشمہ پاکستان لگاتا ہے کہ اسے کشمیر کی آزادی تو دکھائی دیتی لیکن ملچستان کی نہیں اور ایک طرف ہم کشمیری جو سید سلاودین اور پاکستان کی لونگڑی والی چالا کی مکری بن کر چپ چاپ دیکھ رہے ہیں جبکہ پاکستان اور سلاودین ہم کشمیریوں کو پوری طرح نگلنے کی فراق میں ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو صحیح پڑائی لکھائی دیں جس سے ان کو صحیح اور غلط کی پہچان ہو اور ان کا مستقبل بہتر ہو پاکی والسلام